چودری صاحب آزاد کشمیر الیکشن میں غدار مودی کا یار کشمیر بیچ دیا وکیل ہمارا کمزور ہے ہم آنے والے دنوں میں عوام پر مسلط کی گئی اس حکومت کو گرا دیں گے یہ ایک جانب سے نہیں ہے حکومتی اور آپوزیشن دونوں جانب سے یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں بطور پاکستانی کے کشمیر کاؤز کے لیے ہماری جو جانے گئیں جو کشمیریوں نے اپنا لہو بہایا یا ہم نے آزادی کے ناروں کے حقوق کے لیے جس حد تک ساتھ دیا اس کو کتنا نقصان پہنچا جی بہت شکریہ جی پہلی گزارش تو یہ ہے کہ پاکستان میں جب انتخابات کی مہم چلتی ہے اور جلسے ہوتے ہیں تو اس میں جو روٹین کی ساری سیاست ہوتی ہے اس سے زیادہ ذرا ہیٹ پیدا ہو جاتی ہے گرمہ گرمی ہوتی ہے اور اس میں کچھ ایسے فکریں اور ایسے بیانات سننے کو آ جاتے ہیں جو روٹین کے نہیں ہوتے لیکن آزاد کشمیر کے ان انتخابات کے اندر میرا خیال ہے صورتحال اس سے کچھ زیادہ بڑھ گئی ہے سب کو چاہیے کہ وہ اپنی پارٹی کا منشور پیش کریں اور اس کے علاوہ وہ کوشش کریں کہ جو کارکردگی ان کی ہے حکومت کی اس کو رکھیں اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے اس میں احتیاط کا دامن جو ہے وہ نہیں رکھا گیا اور یعنی اس سے زیادہ صورتحال جو ہے وہ باہر کی دنیا کو لگتی ہے کہ زیادہ اگریبیٹ ہو گئی ہے لیکن دو چیزوں کی اوپر میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کنٹرول ہونا چاہیے تھا جس میں ایک چیز یہ ہے کہ کشمیر بیچ دیا میں آپ کو ذاتی طور پر ارز کرتا ہوں کہ حریت رہنماؤں کی میرے ساتھ گفتگو ہوئی ادھر سے بھی مقبوضہ کشمیر سے بھی اور یہاں کے بھی حریت رہنماؤں سے انہوں نے کہا کہ جب آپ یہ آپ کی اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ کشمیر بیچ دیا تو آپ سمجھیں کہ آپ ہماری پیٹ میں چھرا گھونکتے ہیں اور جو جدوجہد ہے ہم تو پاکستان کو اپنا بیس کیمپ سمجھ کے اپنی ساری جدوجہد کر رہے ہیں اور ہر طرف پاکستان کا پرچم لہرہ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ پرچم ہی ہماری حفاظت کرے گا ان کے لئے بڑا تکلیف دے ہیں دوسری بات آپوزیشن کی طرف سے جو کہی جا رہی ہے کہ یہ صوبہ بنانے کے لئے جا رہے ہیں اب اگر ہمارا پورا دنیا کے سامنے ان چوہتر پچھتر سالوں کے اندر سٹینڈ یہ ہے کہ کشمیر ایک یعنی پوری ایک ریاست ہے اس کا ایک وزیراعظم ہے اور اس کے انتخابات ہوتے ہیں اور جہاں جہاں پہ بھی کشمیری رہ رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ اگر ترپن سیٹوں میں سے یعنی آٹھ سیٹیں ریزرو ہیں پینتالیس میں سے بارہ جو ہیں وہ پورے پاکستان کے اندر جو جمہو کے یا ویلی کے لوگ ہیں ان کی مخصوص ہیں چونانچہ اگر آپ صوبہ بنانے کی بات کریں گے تو اس کا بھی یعنی بھارت کے اندر اور مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک تاثر جائے گا بھارت کے اندر تو خوشی بنائی جائے گی کہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں اور مقبوضہ کشمیر میں تکلیف پہنچے گی جد و جد ازادی کے لیے کام کرنے والے لوگوں کی اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ بات پاکستان کے اندر جو تقاریر ہو رہی ہیں ان تقاریر سے ازادی کشمیر کی جو ہے کشمیر کی ازادی کی تحریک جو ہے اس کو نقصان پہنچ رہے ہیں اپوزیشن تو یہ کر رہی ہے کوئی شک نہیں اس پہ ہم بھی تنقید کر رہے ہیں سب کر رہے ہیں حکومتی سطح پر جو ہو رہے ہیں حکومتی وزارہ جو کشمیر کے اندر جا کے بات کر رہے ہیں کیا وہ بات درست ہے وہ ایسا ہونا چاہیے تھا دیکھیں میں آپ سے ارز کرتا ہوں رانہ صاحب میں آپ سے ارز کرتا ہوں دیکھیں حکومتی وزارہ کے کچھ بیانات کو آپ قابل اعتراض سمجھ سکتے ہیں لیکن جو چیز یعنی پاکستان سے پہر غلط پیغام دے رہی ہے وہ کمز کم حکومتی وزارہ کی طرف سے نہیں کھا گیا ہے یعنی ظاہر ہے جو نوک چھونک اور جو تلخی پاکستان کی سیاست کے اندر ہے اگر وہ اسی طرح ہی رہے تو آپ اس کا کوئی ڈیمیج نہیں ہوتا لوگ سمجھتے ہیں یہ پاکستان کی سیاسی دماتے ہیں ایک حکومت میں آج مریم نے کہا کہ داندلی کی تیارے کر لی گئی ہے داندلی ہونے لگی ہے پلاننگ کر لی گئی ہے اس کرزلٹ کچھ اور ہوگا اور اس کے بعد ہم تحریک چنائیں گے ہم اسے ایسے نہیں بیٹھنے دیں گے تو اس میں کتنی حقیقت ہے رانہ صاحب میں چودری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں مریم نواز کے آج کے خطاب کا کچھ حصہ ملاحظہ کر لیتے ہیں کہ انہوں نے آزاد جمعوں کشمیر میں خطابتے ہوئے کیا کہایا اور حکومت پہ الزامات کیا لگائے میری کنفا میں کلائیے ہے کہ کیپی سے پلیس کے لوگ بھی بھیجے اپنے بھروسے کے افسران بھی بھیجے ہیں داندلی کے لیے وہ یہاں چن چن کر اس نے بھیجے اور یہاں تائنات کر رہے ہیں جی چودری صاحب رانہ صاحب کا سوال اور مریم نواز صاحبہ کی گفتگو جب پہلے تو میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے مریم صاحبہ جیسا غیر ذمہ دار سیاستدان اپنی کم از کم سیاسی زندگی میں نہیں دیکھا انس کے موہ سے آپ کچھ بھی سن سکتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ حکومت ان کو ایک سال تقریباً ہو گیا ہے یہ کہتے ہوئے کہ آئیے بیٹھ کے الیکشن ریفارمز کر لیں ہم اکیسی صدی میں ہیں تو ہمیں ٹکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے ہمیں تھم بیمپریشن ویریفیکیشن استعمال کرنی چاہیے ہمیں کاؤنٹر استعمال کرنا چاہیے الیکٹرونک ووٹنگ مشین استعمال وہ تو انہیں لگتی ہے کہ بڑی دھاندلی ہو رہی ہے دھاندلی کی پلیننگ ہو رہی ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے جو الیکشن سے پہلے دھاندلی کا ویویلہ کرتے ہیں وہ الیکشن ویسے ہی ذہنی طور پر ہار چکے ہوتے ہیں ورنہ ان کا موقف یہ ہوتا ہے کہ جو مرضی دھاندلی کر لیں ہم جیت رہیں یہ موقف نہیں ہے ان کا اور مجھے یہ بتائیے کہ آزاد کشمیر کی جو سابق حکومت ہے آج تک حکمران ہے وہاں پہ کوئی کیر ٹیکر نہیں آتا اور ایسے قوانین کے اندر انہوں نے تبدیلی کی ہے کہ حکومت جو ہے وقت کی اس کو بہت زیادہ اختیارات دیے ہوئے ہیں اس لئے میں سمجھتا ہوں یعنی مریم بی بی یہ سمجھتی ہیں کہ سارا پاکستان یعنی ان کی ہدایت اور ان کے حکم اور ان کے خیالات کے مطابق سوچتا ہے ایسا نہیں ہے تکر رہی ہیں اور تبادلوں کا شور بچا ہوا ہے وہ کیا ہے تو تبادلت کر رہی ہیں تو یعنی خود وہ کرتے ہیں یہ اختیار آزاد کشمیر کی حکومت کو ہے جس کا وزیراعظم ابھی تک پی ایم ایلین کا ہے ہمارا نہیں ہے باقی رہا جو روٹین کے تبادلے اور یعنی وہ کو تکر رہی ہیں وہ کسی وقت بھی ہو سکتی ہیں کیا کہیں آئین میں اس کے اوپر پابندی ہے کیا یہ نہیں ہونا چاہیے ظاہرہ جو قوانین ہیں اس کے مطابق یہ انتخابات ہو رہے ہیں نا ورنہ الیکشن کمیشن موجود ہے وہ اپنی بات کہہ سکتا ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں میں مسترد کرتا ہوں ان کے ان خیالات کو کیونکہ وہ بالکل غلط کہہ رہی ہیں انہیں آئین کا نہیں پتا انہیں قانون کا نہیں پتا انہیں آزاد کشمیر کے اندر جو روایت آئیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے اس لئے وہ جو مرضی آئے موہ میں کیسے کیوں نہیں الیکشن ریفارمز کی طرف یہ لوگ آتے آپ مجھے بتائیے ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ آئیں اور آ کر ہمارے ساتھ بیٹھیں آپ کی انتخابی فیرستیں درست نہیں ہیں آزاد کشمیر کا تو انتخاب پانچ چار روز بعد ہو گیا باقی رہ جائے گا پاکستان کے اندر ہونے والے انتخابات میں آج آپ کو رانہ صاحب دعوے سے کہہ رہا ہوں میں چیلنج کرتا ہوں میں سیاست چھوڑ دوں گا اگر میں یہ ثابت نہ کر سکا کہ لاہور کے اندر پچیس چھبیس ستائیس فیصد غلط اندراج ہے ووٹوں کا لاہور کے اندر یہ انہی کا کیا درہا برس آ برس سے کہ یہ پھر ظاہر ہے اس کا فائدہ کون اٹھاتا ہے جن لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے پچیس فیصد اگر فیرستیں انتخابی غلط ہیں تو نتائج کیسے صحیح آ سکتے ہیں میں اس بات کو میں اس کو سینٹ میں لے کر جا رہا ہوں کہ یہ انتخابی فیرستیں غلط ہیں دو فیصد آپ کیا سمجھتے ہیں آزاد کشمیر کا الیکشن جو ہے وہ دوہزار تئیس کے الیکشن پر امپیکٹ ڈال سکتا ہے دیکھیں میں آپ سے ارز کرتا ہوں میں نہیں سمجھتا کہ آزاد کشمیر یا گل گلت بلتستان کا جو الیکشن کا نتیجہ ہے وہ پورے پاکستان کے اوپر کوئی اثرات ڈال سکتا ہے لیکن میں اسی یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایجنڈا ہے تحریک انصاف کا اس کو آگے بڑھانے کے لیے انتخاب جیتنا بڑا ضروری ہے ہم اپنے اس ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں ہم خود مختاری لوگوں کو دے رہے ہیں ہم لوگوں کو ایک موقع فرام کر رہے ہیں کہ وہ اپنے حالات کو بہتر کریں کرپشن کو ختم کریں ہم یعنی پردہ ڈالنے والے نہیں ہیں کرپشن کے اوپر ہم چاہیں گے کہ جو کچھ ماضی میں ہوا ہے چاہے وہ آزاد کشمیر ہو یا کوئی اور علاقہ پاکستان کا وہاں پر کرپٹ لوگوں کو گرفت میں لائے جائے